ایسی طرح نے آج آروپ لگایا کہ اوگسٹا گھوس کانڈ اور کومن ویلت گیمز میں لنک ہو سکتا ہے کیونکہ اوگسٹا گھوس کانڈ میں بچولیے کی بھومکہ نبھانے والے گیڈو ہش کے کومن ویلت گیمز میں آروپی کمپنی ایم آر ایم جی ایف کا ندیشک بھی تھا اور ایم آر ایم جی ایف راحل گاندھی کے قریبی کنشک سنگھ کے پریوار کی ہے اس لیے آگسٹا گھوس کانڈ میں راحل گاندھی کی بھومکہ کی جانچ ہونی چاہیے یہ بات آج کریٹ سمیہ نے کہی سیدھا سونیا گاندھی اور راحل گاندھی تک چاہتی ہے یو راج کانڈریس کے وہ جواب ہیں لیکن گاندھی فیامیلی کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہم تو یہ صرف راحل گاندھی سے جاننا چاہتے ہیں آگسٹا گھوٹالے کا راحل کنیکشن کیا آگسٹا گھوس کانڈ کا کنیکشن کانگریس اپادھی اکش راحل گاندھی سے بھی ہے کیا 3565 کروڑ کے آگسٹا گھوس کانڈ کا ناتا قریب 70,000 کروڑ کے کومن ویلتھ گھوٹالے سے بھی جڑا ہے وی وی آئی پی ہیلیکاپٹر گھوس کانڈ میں یہ سوال اٹھائے ہیں وی جو پی سانسٹ کریٹ سو مئیہ نے کریٹ سو مئیہ کے مطابق آگسٹا ڈیل میں جس گائیڈو ہیشکی نے بیچولیے کا کام کیا وہ ستمبر 2009 تک CWG گھوٹالے میں ROP کمپنی MRMGF کا ندیشک تھا لیکن اس گھوٹالے کا پردہ فاش ہونے کے بعد گائیڈو ہیشکی نے MRMGF سے اسطیفہ دے دیا تھا MRMGF راحل گاندھی کے نیجی سچم کنشک سنگھ کی پاریواری کمپنی ہے اسی لیے گھریٹ نے سوال اٹھایا ہے کہ آگسٹا گھوس کانڈ کے ROP گائیڈو ہیشکی کا CWG گھوٹالے کے ROP کمپنی MRMGF میں ڈیریکٹر ہونا اور MRMGF کمپنی راحل گاندھی کے قریبی کنشک سنگھ کے پاریوار کا ہونا کوئی سنیوگ نہیں ہے اس لیے اس لنگ کی چارچ ضروری ہے یہ MGF ان کے ساتھ میں کام کرنے والے کنشک سنگھ کے پاریوار کی کمپنی ہے کیا کنشک سنگھ کی ماتا جی ماما جی نانا جی یہ MGR سے جڑے ہوئے ہیں کیا MGF کے وہی کنشک سنگھ نے C نیوز کو بھیجی صفائی میں کہا ہے کہ کریٹ سومیا کے آروپ پوری طرح راجنیتک ہیں اور اگر ان کے پاس کوئی سبوت ہیں تو دیکھانے سے کیوں بچ رہے ہیں جب یہ کریٹ کا آروپ ہے کہ اوگسٹا گھوسکانڈ اور CWG گھوٹالے کے لنگ کی آشنکہ انہوں نے 2013 میں ہی جتائی تھی لیکن کیندر میں کانگریس کی سرکار ہونے کی وجہ سے ماملہ اٹھ نہیں پایا وہیں ہی ہی لیکوپٹر گھوسکانڈ میں نام آنے کے بعد سونیا گاندھی کی طرح راہول نے بھی کہا کہ انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جس کنشک سنگھ کی وجہ سے اوگسٹا گھوٹالے میں راہول گاندھی کا کنیکشن ڈھونہ جا رہا ہے وہ لمبے عرصے سے راہول گاندھی کے قریبی اور ان کے ٹاپ ایڈوائزر رہے ہیں کنشک سنگھ کے پتا اس کے سنگھ پر ویدیش سچیب تھے کنشک سنگھ ریل اسٹیٹ کاروباری اور ایمار گروپ کے مالک شربن گپتہ کے چچیرے بھائی بھی ہیں اور ایمار کا نام سی ڈیوی جی گھوٹالے میں آ چکا ہے کانگریس کا آروب ہے کہ جب رن اوگسٹا گھوٹالے سے راہول گاندھی کے سچیب کنشک سنگھ کا لنک ڈھونڈا جا رہا ہے اور یہ سب کانگریس کو بدنام کرنے کی ساجش ہے اس لئے سوال یہ ہے کہ کیا راہول گاندھی پر حملہ صرف سیاست کیلئے بولا جا رہا ہے دوہزار تیرے میں خلاصہ ہوا تو اب تک جانچ کیوں شروع نہیں ہوئی کیا جانبوچ کر جانچ کو دبانے کی کوشش کی گئی راہول پر حملہ کیا صرف سیاست کیلئے کیا جا رہا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے تین خاص مہمان ہے اور میرے دو سہی ہوگی سمواد داتا جو اس پاملے پر لگاتار پچھلے کئی دن سے نظر رکھے ہوئے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں سودانشو تریویدی ہمارے ساتھ ہیں وہ بی جے پی کے راشتری پروکتہ ہیں میکنیکل انجنرنگ میں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے ویسے گری منتری راجنات سنگھ کے راجنیتک سلاکار بھی ہیں ہمارے ساتھ اکھیلیش پتاپ سنگھیں وہ کانگریس پارٹی کے راشتری پروکتہ ہیں یو پی کے دیوریہ کی رودرپور سیٹ سے وہ ویدھائک بھی ہیں جہنٹو گھوشال ہمارے ساتھ ہے ورش پترکار ہیں پچھلے قریب دو دشک سے زیادہ سمیہ سے وہ راشتری راجنیتی کو کور کر رہے ہیں اور پچھلے کچھ سمیہ سے جب سے اوگستر ویسٹلینڈ کا گھوٹالا چرچہ میں آیا ان کو آپ اکثر تال ٹھوکے میں دیکھ بھی رہے اسی ویشے پر بات کرتے ہوئے اس کے علاوہ میرے دو سہیوگی سمواد داتا ہے منیش شکلا جو اس وقت سی بی آئی دفتر کے باہر موجود ہیں جہاں پر ایس پی تیاغی جو کی پورو ائر چیف ہے ان سے پوچھتاچ لگاتار چل رہی پچھلے دو دن سے اور رویندر میرے سہیوگی اس وقت موجود ہیں ویجے چوک سے جو کی سنسد کی کاریوائی کو لگاتار کور کرتے ہیں اور آج سنسد کے گلیارے سے ہی یہ آواز اٹھی جہاں کریٹ سومیا نے کانگریسی بھرشتاچار کے دھارا واہی کی اس نئے قسط میں سیدھے سیدھے پارٹی کے اپادھکش راحل گاندھی کا نام لے دیا لیکن جو دستاویز انہوں نے دیے رویندر جو چٹھی انہوں نے لکھی اس میں جس طریقے سے باتیں لکھی گئی ہیں اس سے کچھ سمجھ میں آتا نہیں زیادہ آپ تھوڑا وستار سے بتا پائیں گے کہ وہ کس آدھار پر راحل گاندھی کا نام لے رہے ہیں روحیت جو ریپورٹ دکھائے گے اس میں بھی کہیں کنیسکہ اس بیچ میں دکھائی دے رہے اور ہسکے دو ایسے پات رہے ہیں جو کہیں کہیں راحل گاندھی سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ سے جڑ رہے ہیں cwg میں دونوں ہسکے ہو یا پھر کنیسکہ یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں اور کنیسکہ جگ جاہی رہے راحل گاندھی کے کافی قریبی ہے پرائیویٹ سیکریٹری بھی رہے ہیں سلاکار بھی بھومکہ میں بھی رہے ہیں ابھی کیا بھومکہ اس پر اسمانجس بھلائی ہو لیکن حال فلال تک 2014 تک کنیسکہ کو آنکھ ناک مانا جاتا تھا راحل گاندھی یعنی کہیں اگستہ ویسٹ ڈیل ہو یا cwg دونوں میں بھومکہ کنیسکہ کے گھر ہے تو اسے سیدھے راحل گاندھی کو جوڑا ہے اور بی جے پی کو اس لئے خوشی ہوگی بی جے پی کو بھی لگ رہا ہے جو ستر ہے جی پاس نہیں ہوگا شروع پتہ چل گیا تھا ان کو مو پر نریندر ہو یا پھر بی جے پی جاہر ہوگیا تھا کہ جی اگر کنگریس کو گھیر جائے اور ویسٹ ڈیل ایسا مسئلہ ملا جس سنیا گانڈی کبھی نام ہے آمد پٹیل بھی ہے آسل میں کچھ ہے نہیں آج میں بات ہوئی ہم نے بھی کہ 2013 میں آپ نے بات اٹھائی تھی سرکار تھی لیکن 2014 سے آپ کی سرکار ہے دو سال ہوگئے اس میں کسی نہیں مقصد ہے لیکن کہ راحول گانڈی کو لا کر back foot پر رکھنا ہے کانگریز کو جسے گجرات کا ایسو نہ اٹھے اور کانگریز جو کسی روپ میں سرکار بولتے رہی اہم آدمی سرکار نہیں بولتے رہی اپنا خود بچاؤ کرے راحول گانڈی سونیا گانڈی اس میں فستے نظر آ رہے ہیں کیا یہی رن نیتی ہے سودانچو جی آپ اسے پوچھ لیتا ہوں کہ اے اور بی ساتھ رہتے ہیں بی پر آر آر ہے اس لئے ہم یہ بھی ماننے کہ اے پر آر ہو نائی چاہیے اور بی پر آر آر پر آر دیکھے یہاں پر آر دیکھے ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہمیں ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف اسی سٹیٹمنٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماملہ دو ہزار تیرہ سے تھا تو پچھلے دو سال میں آپ نے کیا کیا یہ دونوں باتیں پر سپر ورودح باس ہی نہیں ہیں یعنی ہم ٹارگیٹ کرنا تب ہوتا ہے جب کسی سرکاری ایجنسی سے کوئی بات نکل کے آئی ہو سرکار نے ایک پکش بن کر کسی کو چار شیٹ کیا ہو آروپ پتر داخل کیا ہو جیسا کی انہوں نے تمام کیسز میں ہمارے نیتاؤں کے ورودح اپنے دور حکومت میں کیا تھا مگر گاندھی پریوار کے ورودح ہماری سرکار کے دوران آئے نیشنل ہیرنڈ کا کیس آیا نہ بھارت سرکار کی کسی ایجنسی نے آروپ لگایا نہ بھارت سرکار کی ایجنسی نے آروپ نردھاریت کیا آروپ ویکتگت اس طرح پہ لگے اور نیائیلے دوران نردھاریت ہوئے یہاں دیکھئے اگستہ ویسلینڈ ڈیل میں کیا ہے اٹلی کے کوڈ سے اس پرکار کے سنکیت اور نردھے میں اس پرکار کی بھاشا آتی ہے جو کانگریس کے سرووچ نیتر کی طرف اشارہ کرتی ہے اس میں بھارت اور بھارت سرکار کی ایجنسی وں فبی آئی نے جو سمجھ ہوتا ایکسپریس اور اسرح جہاں کے بارے میں کہ کنیشک سنگھ کا نام اگستہ گھٹالے میں کیسے آتا ہے اور راحل گاندھی کا نام اگستہ گھٹالے میں کیسے آتا ہے کس آدھار پر ان پر آروپ ہونا چاہیے دیکھے یہاں پہ میں یہ کہہ رہا ہوں پہلے تو میں ایک بات آپ سے بتا دوں اس واقعیوں کا اتر دے دوں کہ بو فورس میں کیوں کچھ نہیں ہو پایا ہماری سرکار نے جب ہماری پچھلی سرکار تھی بو فورس میں آروپ پتر کا نردھارن کیا قواتروچی کے خلاف ریڈ کارنر نوٹس جاری کرایا ان کی سرکار آنے کے باد یو پی اے ون کے آخری کارکال میں دو ہزار نو میں انہوں نے قواتروچی کا ریڈ کارنر نوٹس آرجنٹینا میں جا کے خارج کرایا چونکہ اس سے ہماری پرطیرپنش نہیں تھی اور اتنا ہی نہیں اس کے بعد سرکار جانے پہلے پہلے پیسہ بھی قواتروچی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا تو اس لئے سارا وشہ ہی سمات ہو گیا اس سمائے اب آپ آئیے یہاں پر جو کریٹ سومی لینڈ موڈی جواب دے اور یہاں آپ راہول گاندی جی کے وشوت سلاکار نجی سچی رہے ہوئے ویقت کی کمپنی اس پر مجھے ٹارگیٹ کیا رہا ہے مطلب یہ سمجھے بات لگتی ہی